اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگو اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا یعنی ابتدام مٹی سے پھر اس سے نطفہ بنا کر پھر اس سے خون کا لوتھرا بنا کر پھر اس سے بوٹی بنا کر جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میاد مقرر تک پیچ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو اور بعض قبل از پیری مر جاتے ہیں اور بعض شیخ فانی ہو جاتے اور بڑھابے کی نہائیت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بلکل بے علم ہو جاتے ہیں اور اے دیکھنے والے تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خوشک پڑی ہوتی ہے پھر جب ہم اس پر مح برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور اُبھرنے لگتی ہے اور ترہ ترہ کی بارونک چیزیں اُگاتی ہے پھر نطفے کا لوتھرا بنایا پھر لوتھرے کی بوٹی بنائی پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی پھر ہڈیوں پر گوشت پوشت چڑھایا پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا تو خدا جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے اور خدا ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے بے شک یہ خدا کو آسان ہے وہ ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ بنا کر پھر لوتھرا بنا کر پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو پھر بوڑے ہو جاتے ہو اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو اور تاکہ تم سمجھو کیا ونی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا پھر لوتھرا ہوا پھر خدا نے اس کو بنایا پھر اس کے آزا کو درست کیا پھر وہی دو قسمیں بنائیں ایک مرد اور ایک عورت